اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرویو کے بارے میں کچھ ٹرکس آپ کو دوں گا کچھ چیزیں شیئر کروں گا کیونکہ میں نے سندھ پبلک میں کافی انٹرویو دیا ہے اور یہ ویڈیو صرف اور صرف ان بچوں کے لیے ہے جن کا یا تو انٹرویو ہونے جا رہا ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ پاس کریں گے یہ وہ بچے بھی ضروری ویڈیو دیکھیں کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ فائد ہوگا کچھ خاص چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو بتا چلوں کہ بچے پوچھتے ہیں کہ انٹرویو اردو میں ہوگا یا سندھی میں ہوگا یا انگریزی میں ہوگا انٹرویو نائنٹی پرسنٹ آپ کا انگلیش میں ہوتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سندھ پبلیس آرس کمیشن کا جو میمبر ہے اس کا موڈ کیا ہے اگر وہ اردو میں سوال کرنا چاہے تو اردو میں کرے گا سندھی میں اگر اس کو لگ سکتا ہے کہ آپ سندھی ہیں تو سندھی میں بھی کر سکتا ہے ادھروائز نائنٹی پرسنٹ آپ کا انٹرویو انگلیش میں ہوتا ہے اچھا جب انگلیش میں انٹرویو ہوتا ہے تو کافی بچے ڈسٹب ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی سر رینل شاہ کی جو لیکچرر بنے ہیں کہ سر ان کا پرننسیشن سر ان کا ایک سینٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہے اب میں آپ کو ایک شاڑ کلپ دکھاتا ہوں اب دیکھیں دیکھ لیا آپ نے آپ کو ورڈ کو چیو نہیں کرنا ورڈ کو چپانا نہیں ہے آپ کو سمپلی اگر آپ سے کوسین کیا جاتا ہے کہ ورڈس یور نیم پلیز انٹروڈیوز یور سیلپ آپ سمپلی بتائیں گے مائنیم اس رشید میں دیکھیں 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 میرا ایک پاکستانی ایک سینٹ ہے نا آپ ورڈ کو چبائیں گے نہیں اس طرح نہیں ہے کہ شو شو ٹائپ شو شو ٹائپ نہیں کریں گے شو شو ٹائپ جیسے انگریز ہوتے ہیں انگلیش کرتے ہیں اس طرح ایک بات کا خیال رکھیں کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں جو سندھی سپیکنگ ہوتا ہے اگر وہ اردو میں بولتا ہے تو اس کی کلیریٹی ہوتی ہے کہ اس کی مدر ٹنگ سندھی ہے اردو نہیں ہے اردو سپیکنگ کر سندھی بولے گا تو مدر ٹنگ کا پتہ چلتا ہے اسی طرح پتھان ہے اگر وہ سندھی یا اردو بولے گا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پتھان ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ پوری دنیا میں جو بھی جیسے انڈین ہے اگر امریکہ جاتے ہیں تو انڈین ایکسینٹ میں بات کرتے ہیں انگریز اردو ایکسینٹ میں بات نہیں کرتا اپنے انگلیش ایکسینٹ میں بات کرتا ہے اس طرح جپنیز کا ایکسینٹ الگ ہوتا ہے تو یہ ایکسینٹ مینیا میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کے لئے پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ میمبر خود اپنے لوکل ایکسینٹ میں بات کرتے ہیں ہاں ایک بات کا خیال رکھیں آپ کا جو پرننسیشن ہے ورڈ کا جیسے سپوز کہ ایک ورڈ ہے ہمارا کنڈیم تو اس کو لوگ کنڈیمنٹ پڑھتے ہیں کنڈیم یہ پرننسیشن صحیح ہونا چاہیے اسی طرح ایک بجٹ ورڈ ہے نا بجٹ تو بڈگیٹ آپ نہیں کہیں گے لوگ بڈگیٹ کہتے ہیں تو آپ کا جو پرننسیشن ہے جیسے اسکیجول ہے اسکیجول لفظ ہم کہتے ہیں نا یا ہم تھری کہتے ہیں آپ چیوری نہیں کہیں گے آپ تھری کہیں گے تو تھری جو ہے بسیکلی پرننسیشن ہے ایکسینٹ آپ کا لوکل ہوگا جو آپ کا ایکسینٹ ہے جیسے میں سندی سپیکنگ ہوں تو میں اسی حساب سے بولوں گا اسی طرح اگر مجھ سے کوئی کوئی کوشن کیا جاتا ہے آپ دیکھیں وہ مجھے جو کوشن کرے گا تو وہ اسی ایکسینٹ میں کرے گا جو اس کا لوکل ایکسینٹ ہے وہ انگریزوں کی طرح نہیں کرے گا میمبر خود تو اگر وہ مجھے مطلب لوکل ایکسینٹ میں کوشن کر رہا ہے what is an importance of انگلیش in پاکستان یا throughout the world تو اسی طرح میں بھی کہوں گا کہ انگلیش plays an important role انگلیش is an international language it plays an important role in the life of an individual whether it comes to academically financially morally academically تو اس طرح میں ان کو بولوں گا کہ انگلیش is an international language it plays an important role in the life of an individual تو میں اپنے ایکسینٹ میں بولوں گا جو میرا اپنا ایکسینٹ ہے لوکل ایکسینٹ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے باقی وہ بائی فرکیٹ کرتے ہیں چیزیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بائی فرکیٹ آپ کو ڈیمنسٹریشن لی جاتی ہے تو آپ بورٹ کے کھڑے ہوکے آپ نے ٹاپک لکھا سمپلی اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کیا اپنی لوکل لینگویج جو آپ کی مطلب بولیں گے انگریزی میں ہی کیونکہ انگریزی میں کوسٹین کیا جائے گا انگریزی میں آپ ڈیفائن کریں گے ایکسپلین لیکن ایکسینٹ انگریزوں کی طرح نہیں بنائیں گے اس چیز سے تھوڑا سا خیال کرنا کیونکہ دیکھیں وہ جو بڑے ہوتے ہیں چاچے جو انکلز ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا ایکسینٹ ایک نارمل لوکل لینگویجز میں ایکسینٹ ہوتا ہے جیسے اگر سندھی ہوگا تو وہ انگریزی جو بولے گا تو وہ ایکسینٹ آپ کو انگریزوں کی طرح انگریزوں کی طرح نہیں بنائے گا جپنیز کا الگ ہوتا ہے چائنیز کا الگ ہوتا ہے بیٹین امریکو آلوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے انڈین کا الگ ہے ہمارا الگ ہے تو اسی طرح اگر عربی ہے کوئی تو اس کا ایکسینٹ الگ ہوگا تو ایکسینٹ جو ہے نا اپنی لینگویجز میں ہوتا ہے جو جس کنٹری میں جہاں سے وہ گروہ کیا ہے جہاں سے بڑا ہوا ہے یا بڑی ہوئی ہے تو اس طرح ہوتا ہے بھئی آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ اپنے ایکسینٹ وہی رکھیں گے اور جو پرننسیشن ہے ورڈ کا جو پرنونس ہے وہ آپ صحیح کریں گے جیسے پرننسیشن ہے پرننسیشن نہیں ہے پرننسیشن تو اس چیز کا بھلے آپ تھوڑا سا خیال رکھیں اس میں بھی انسان آگے پیچھے ہماری مدرہ ٹنگ نہیں ہے ہمارے سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں ہم بھی کرتے ہیں گلتیاں کیونکہ ہم نے جتنا سیکھا ہے وہ ہی ہمیں آتا ہے تو آپ فوکس کریں گے جو کوسٹن کیا جاتا ہے اسی پر ان کو بولنے دیں سوال کیا جاتا ہے سوال ختم ہوا آپ اپنا جواب دیں اور کلکیولیٹیڈ جواب دیں مطلب اگر انٹروڈکشن دینا ہے کوئی بھی کلکیولیٹیڈ اس کے بعد آپ مطلب بس بھی کریں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کنٹیونیو ہیں کہ وہ میمبر آپ کو کہتا ہے یا چیئرمن کہتا ہے کہ بھائی بس کریں اس طرح اس کا خیال رکھنا ہے کوئی کوسٹن کیا جاتا ہے کوسٹن آپ نے سنا آرام سے دی میں سے اور آپ بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں کہ سر میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح ہے پاکستان کی ہسٹری پوزہ وار اپ انڈیپینڈنس وٹو یو نو تو آپ جو جانتے ہیں آپ وہی بتائیں گے تو سمپلی لکنو پیکٹ کے بارے میں جو جانتے ہیں بھائی لکنو پیکٹ کب ہوا تھا انیس سو سولہ میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا کن کے بیچ میں ہوا تھا پاکستان کن کے بیچ میں ہوا تھا انڈین مسلم انگریز کون کون سے تو جو آپ کو پتا ہے اسی طرح بتائیں گے اس طرح آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اسی طرح بتائیں گے تو پوائنٹس وائز اگر آپ کو یاد دیں جو میجر پوائنٹس وہ آپ بتائیں گے